اسلام علیکم ویلکم تو ندیم کی لانی چینل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کہیں وہ کسی موجزہ ہونے کی امید بھی لگانے لگتا ہے لیکن جب تختہ دار پر اس کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا جاتا ہے تو پھر بچ نکلنے کی ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوتی ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناؤں گا جو ایک دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ تختہ دار تک پہنچنے کے بعد بھی زندہ بچ جاتا ہے دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے میرا چینل ندیم کلانے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والے اسی طرح کے انفارک میڈیوز کے نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں یہ کہانی ہے جون بابا کومبلی کی جو پندرہ نومبر اٹھارہ سو چونسٹھ کو برطانیہ کے ایک گاؤں ڈیون میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا جب وہ بڑا ہوا تو اس کے پاس نہ تعلیم تھی نہ پیسہ لیکن وہ بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا اور پوری دنیا دیکھنا چاہتا تھا بابا کومبلی روائل نیوی میں بھرتی ہوا لیکن اس کی ایک ٹانگ شدید زخمی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو ایک سال میں ہی اس جوب سے ہاتھ دھونا پڑ گئے ایک ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے بابا کومبلی کو فٹ مین کی جوب کرنا پڑی جہاں اس کو ایک گاہک کا سامان چوری کرنے کا مرتقب پایا گیا اور اس جرم میں اس کو دو سال کی قید بامشکت سنائی گئی دو سال کے بعد جب وہ 1884 کو رہا ہوا تو اس کو ایک بیوہ امیر عورت ایمہ کیس کے گھر نوکری مل گئی ایمہ کیس کا رویہ اپنے ملازموں سے بہت اچھا تھا بابا کومبلی بہت جلد اس خاتون کا قابل اعتماد ملازم بن گیا پھر ایک دن پندرہ نوم بر 1884 کی صبح ایک سانہہ ہو گیا میس ایمہ کیس پر حملہ ہوا جس میں چھری سے اس کے گلے کو کاٹا گیا اس کے سر کے پاس تین گہرے زخم تھے اور جرم کو چھپانے کی کوشش میں قاتل نے اس کی لاش کو آگ پر جلانے کی کوشش بھی کی لیکن اس میں وہ ناکام رہا گھر میں واحد مرد ہونے کی وجہ سے بابا کومبلی فوری طور پر مشتبہ بن گیا خون لگی چھری بابا کومبلی کے بیٹ کے پیچھے ایک دراز سے برامت ہوئی اور بابا کومبلی کے ایک ہاتھ پر کٹ کا نشان بھی تھا جس سے خون نکل رہا تھا جبکہ بابا کومبلی کا کہنا تھا کہ جب اس نے ایمہ کیس کے بیٹ روم میں آگ لگی دیکھی تو کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر یہ کٹ لگا ہے اس قتل کی واردات کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا جو بابا کومبلی کو بے گناہ ثابت کرتا یاد رہے کہ یہ واقعہ اٹھاروی صدی کا ہے اس وقت فرانزک سائنس بھی اس قابل نہیں تھی کہ اس بات کو ثابت کر سکتی کہ بابا کومبلی کے ہاتھ پر لگے اس کٹ کا تعلق ایمہ کیس کے قتل سے ہے یا نہیں لہٰذا بابا کومبلی کو قتل کا ملزم سمجھتے ہوئے ٹرائل شروع ہو گیا بابا کومبلی مسلسل اس قتل کا اطراف کرنے سے انکار کرتا رہا لیکن اس کے خلاف شواہد اتنے مضبوط تھے کہ بابا کومبلی یہ کیس ہار گیا اور بابا کومبلی کو سزائے موت سنا دی گئی دوستو پھانسی دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھانسی دینے کے لیے مجرم کے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈال کر ایک تخت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک لیور کے ذریعے اس تخت نمہ دروازے کو نیچے کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور مجرم گلے میں لگے پھانسی کے پھندے میں جھولتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب بابا کومبلی کو پھانسی کے لیے اس تخت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈال دیا جاتا ہے اور جلاد کو تخت کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے جلاد تخت کھولنے کے لیے لیور گھوماتا ہے لیکن تخت نہیں کھلتا انتظامیہ تخت پر لگے مکینیزم کو چیک کرتی ہے اور تخت کو کھولنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور اس طرح بابا کومبلی کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ پوری تین دفعہ سزائے موت کے لیے پھانسی کا پھندہ گلے میں ڈال کر تخت پر کھڑا کیا جاتا ہے لیکن تخت نہیں کھل پاتا یہاں تک کہ میڈیکل آفیسر مزید رکنے سے انکار کر دیتا ہے اور میڈیکل آفیسر کے بغیر پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی لہٰذا یہ پھانسی کی سزا روک دی جاتی ہے بعد میں ہوم سیکٹری یہ کہتے ہوئے کہ کسی مجرم کو تین دفعہ تختہ دار پر کھڑا کرنا بھی کسی سزائے موت سے کم سزا نہیں ہوتی وہ اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیتا ہے اور بائیس سال بعد انیس سو سات کو بابا کومبلی موت کو شکست دے کر جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور پھر امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انتظامیاں بابا جونلی کو پھانسی دینے میں کیوں ناکام ہوئی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بابا جونلی بے قصور تھا اور خدا بے قصوروں کا مددگار ہے لیکن بعد میں کچھ ایکسپرٹس نے اس تختہ دار کا موازنہ کیا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ دروازہ کیوں نہ کھلا تو انہوں نے اس تخت کے مکینزم کو قصور وار پایا جو پروپر مینٹینرس نہ ہونے کی وجہ سے اور مجرم کے وزن کی وجہ سے جام ہو گیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ تخت نہیں کھلا تو اس کی مرمت کیے بغیر دوبارہ مجرم کو کیوں فانسی کے لیے کھڑا کیا گیا اس پر ایکسپرٹس اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتے اور اس واقعہ کو مکینیکل فالٹ پر ڈال دیا جاتا ہے اور مزید تحقیق روک دی جاتی ہے لیکن اس کہانی میں پچاس سال کے بعد ایک ٹویسٹ آتا ہے جب جدید فرانزک سائنس کو اس کیس کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایم اے کیس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ بابا کوملی کا وکیل ہوتا ہے اس وکیل کے ایم اے کیس کے ساتھ تعلقات کافی خراب تھے اسی وجہ سے اس نے ایم اے کیس کو قتل کیا اور بابا جونلی اس بات پر حق بجانب تھا کہ وہ بے گناہ ہے بابا کوملی نے اسی سال کی عمر میں امریکہ میں سن انیس سو پینتالیس میں وفات پائی تو دوستو اس طرح بابا کوملی تین دفعہ تختہ دار پر گلے میں فانسی کا پھندہ لگے کھڑے ہونے کے باوجود موت کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ